بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے ڈر رہتا ہے اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے بیچے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں سنیئے ابو نعیم کی روایت ہے ابن ابی شہبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ السلام نے اچھاہت فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے ستر مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے ستر مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی اور وہ فکرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا مل جعہ ولا من جعہ من اللہ الا الیک تئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں مہا با فوت ہوگئے کہاں جاؤں کس کو دل کا غم سناوں میرا غم کیسے دور ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کنزل مال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو تین مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں اللہ تعالی غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے اس آیت کو تین مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالی انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں غم ختم کر دیتے ہیں دل کو خوشیتہ فرما دیتے ہیں